السلام علیکم دوستو آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں آج کی ایک نیو ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری سیریز چل رہی ہے فائیور ارننگ سیریز ویڈاوڈ سکل پر اور اس پر جو ہے آج ہماری ویڈیو ہے کہ انگلیش ٹیسٹ کا جو ہوتا ہے آپ کیسے پاس کریں گے جس سے آرڈر ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے لائف ٹیسٹ جو ہم جو ہے کمپلیٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ اگز ضرور دیکھئے گا اگر آپ نیو ہیں تو پلیلیسٹ میں جا کے پلیلیسٹ پوری دیکھ لیں اگر آپ جو ہے اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ ظاہرے ویٹ کر رہے ہوں گے اس ویڈیو کا تو سمپلی آپ نے پروفائل ایگن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پروفائل کا سمپلی پرک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو سکرین آئے گی یہاں پہ آپ نے سکرول کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹیسٹ ٹی کا ٹیسٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر ٹی کا ٹیسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول کرنا ہے اور یہاں سے easilyUE اس تماری جو فائیور انگلیش اس اگر ہے آپ چاہیں تو مختلف ٹیسٹ دے سکتے ہیں لیکن 5 آر انگلیش ٹیسٹ دینا لازمی ہے تو یہ لازمی دے دیں تاکہ آپ اس کو پاس کر لیں تو آپ کے پاس ایک ہو کہ بھائی اس بندی کے پاس جو ہے انگلیش ٹیسٹ کی سکل ہے یہ انگلیش ہم سچی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تو یہاں آپ نے سٹارٹ ٹیسٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد نیو ونڈو اپن ہوگی وہاں پہ آپ کے پاس چالیس سوال آئیں گے چالیس منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے میں آپ کے سامنے لائف جو ہے کمپلیٹ کر کے پاس کر کے دکھاؤں گا دس نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے دس میں سے دس لینا ضروری نہیں ہے چھے نمبر والا پاس ہوتا ہے اس کو گرین بیج مل جاتا ہے فائیور کا تو یہاں سے جو ہے ایک ایک کر کے سوال آئے گا ایم سی کیو سٹائپ کوسٹن ہوں گے آپ نے جو صحیح لگتا ہوگا سپانسر ٹک کرنا ہوگا اور نیکسٹ بڈن پہ کلک کرنا ہوگا میں ابھی کوئی انگلیش میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن مجھے کافی انگلیش آتی ہے میں لکھ لیتا ہوں میں سمجھ لیتا ہوں میں تھوڑی بہت بول لیتا ہوں تو یہاں پہ جو مجھے آپشن ٹھیک لگ رہے ہیں میں وہ ٹک کر رہا ہوں آپ نے سمپلی ویڈیو کو پاؤس کرنا ہوگا پاؤس کرنے کے بعد آپ سمپلی دیکھتے رہیں گے کہ کون کون سا میں نے ٹک مارک کی ہے اگر آپ کے پاس بھی یہی ٹیس میں سوال آئیں تو آپ اس کو دیکھ کے ٹک مارک کر دیے گا موسٹی سوال ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو ویڈیو روک روک کے آپ دیکھ لیے گا کہ کون سا میں نے سیلیکٹ کیا ہے آنسر کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر ہر سوال کو جو ہے میں بڑی ڈیٹیل میں سمجھا کر بناوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی ایک گھنٹہ کروس ہو جائے گا تو اس لیے آپ ویڈیو پاؤس کر کے روک روک کر دیکھتے رہیے گا کہ میں نے کونسے آنسر کو ٹک کیا ہے تو یہاں سے میں ویڈیو کو تیز بھی نہیں کروں گا بلکل ایسی نارمل چلتی رہے گی آپ دیکھ لیے گا ویڈیو روک روک کر کے کونسا میں آنسر ٹک کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ اس ٹیس کو دیکھ دیکھ کر آپ بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں کچھ سوال مختلف ہوں گے تو آپ اپنے اندازے سے لگا لیے گا تو یہاں پہ یہ فورٹین کوشن ہو رہے ہیں میں آپ سے ملتا ہوں ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹیسٹ کمپلیٹ ہوں ٹیسٹ کمپلیٹ 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 موسیقی 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 اور یہاں پہ پاس لکھا ہوا گیا ہے کلائنٹ دیکھے گا کہ ہم نے پاس کیا ہوا ہے ہمیں پاس سکل ہے تو اس طرح سے آپ فائیور ڈیس پاس کر سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے کہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ